جناب بھاڑی سماتا نے حوالے کرن لگا کاری صاحب ابو چہلو سمت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے علی علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے جو علی والا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے مارا ہے حیدری ماشاءاللہ مجمع زب میں آگیا علی والا سانوالے بھائی اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے علی والا کسی در کا سوالی نہیں ہو سکتا سوالی نہیں ہو سکتا علی علی پھر جس کا دامن وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا ملدہ ہو مفتی ہو حاجی ہو نمازی ہو حسینی ہو علی کا ہو جو دشمن وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا مجمع سبحان اللہ علی کا عشق جو جو مولا علی کا عشق ہے اس نے شرگ پہ توجہ کرنی ہے علی کا عشق سائدن بھائی علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سمار دیتا ہے علی کا چارے نہیں نسلے بھی دار دیتا ہے علی کو ادنا نہ سمجھو اے نہ دانو علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر خکار دیتے ہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر خکار دیتے ہیں دارائے حیدر حیدر صبح کے ساتھ دل مولا تو میں ہاتھ ملل کر کے صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل مولا تو میں ہاتھ ملل کر کے جو علی جو نالو مجبوری سمجھا ہے میری عوضیں نلگا لیں جو علی جو نالو ایمانت سمجھا ہے میری عوضیں نلگا لیں سبا کے ساتھ پجل مولا علی محلہ کلی محلی چبہ مولا علی محلی سبا کے ساتھ پجل 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 مولا علی محلی علی محلی سبا پجل فارم علی محلی کسیبہ جب پڑا میں نے علی محلہ کمیں پھل میں علی کا ہر سجن بولا علی محلہ علی محلہ جڑا جڑا میرا علی کا سجنے وہ دوے ہر بلال کریں صبح کے ساتھ دل بولا علی محلہ علی محلہ صبح کے ساتھ دل بولا علی محلہ علی محلہ کلی بولی چمن بولا علی محلہ علی محلہ آپ آدم آدم کے آب آدم آدم کے پیکر میں آلی تمتم میں آلی پلتن میں آلی لفظوں میں آلی آہوں میں آلی ترکوں میں آلی ترکن میں آلی عشقوں میں آلی پلکوں میں آلی نبیوں میں آلی پھولوں میں آلی کلیوں میں آلی نبیوں میں آلی پھولوں میں آلی کلیوں میں آلی سرمست ہوا نمجن میں آلی بادل میں آلی ساول میں آلی بادل میں آلی ساول میں آلی بادل میں آلی سرمستہ ہمارم جب میں علی جا علی پڑھنا ہچا لگتا ہے جا علی پڑھنا ہچا لگتا ہے تیری نشبت میں اسلام ہچا لگتا ہے تیرے عشق میں کہتے ہیں لوگ مجھے تابر تو میرے مولا یہ عظام اچھا لگتا ہے ت ресورت میں سامل میں سرمستہ آم ہم جم میں چہروں کی جمکتی شورت میں موسیقی موسیقی علی کے چھوڑی دشمن ہے منابی دوار ہو گئی علی آقا علی محبا علی محبا علی مشکل کشامت ہے دشمنتو نیحسن عمر نبی جسدو حرامت ہے علی مقدیر دے گھوڑے بدے سکنا نرامہ کو علی مقدیر دے گھوڑے بدے سکنا نرامہ کو 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 بھائی علی دو گردیاں سامانہ سامان ختم ہو مندائے قصہ علیہ حاکم نہیں مجھدہ انسان ختم ہو میند ہے حیدر دے درد دے حر ملدہ ارمان ختم ہو میند ہے تجھے پیر رکا پہنے رکھنے قرآن ختم ہو میند ہے ملکنتو مولا حلیق علی ملکنتو مولا ملکنتو مولا میرے نبی نے بولا علیہ میرے نبی نے بولا علیہ ملکنتو مولا علیہ ملکنتو مولا میں پنڈی بھٹنیاں تو آیا انہاں پھٹنا زور میں کسے میں خنشدی نہیں بیکھیں کہ مولا علی نے مولا کو نماندے جیڑا مولا علی نے مولا مندے ہاتھ بلند کریں ملکنتو مولا ملکنتو مولا میرے نبی نے بولا کبے کا گوھر زہرا کا شوہر کبے کا گوھر مارے زہرا کا شوہر تم مست کلندر کس مت کا سکندر دستار والا نلکار والا دستار والا دستار والا دستار والا کردار والا تلوار والا اج کاتو ربالر اج کاتو ربالر اج چشتی بولر اج چشتی بولر اج چشتی بولر اج چشتی بولر پر نہیں اُست بات اجازتہ اللہ دون سلامت رکھیں ماشاءاللہ بہت کمال ذوکے علی کا عش میں اپنی مرضی دفاڑ رہا ہوں محبت بہت کمال ذوکے شہرے نہیں نسلیں بکار دیتا ہے علی کبک شہرے نہیں نسلیں بکار دیتا ہے علی کو اپنا میں سمجھو اے ندانو علی وہاں جو ایک ہاں سے خیبر اکار دیتے ہیں جناب بلا تخیر ہی دعوت سخت دینا چاہتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا جناب محمد شباز حسین چشتی صاحب جناب سٹیٹ تشریف جون لکھنے نعرہ تکبیر نعرہ تا جواب ٹھیک ہونا چاہتا ہے جیڑا حضور تا نوکر میری یوند نڑگالنے نعرہ تکبیر دوے حق بلد کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر پھولوں سے نہیں ہمارے تکبیر دوے حق بلد کرتا ہے جایڑا نعرہ تکبیر jouب看看 موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآلہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والسلام ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی الكریم الامین الروف الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون علن نبیش یا ایوہ الذین آمنوا سلوا علیہ وسلموا تسلیمان السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لکا وصعب یا سیدی یا حبیب اللہ سارے دوست محبت نہ سرکار دی بارکش کرو دو سلام پیش کرو السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا لکا وصعب یا سیدی یا شفیع المذنبین بلد بلد زمد سنا عزیزانِ گرامی قدر عجدی محفلِ پاک محترم محمد شابان مرہوم و مغفور اُنہ دے سالِ سواب واسطے منقد کی تھی گئی اللہ کریم مرہوم دی بخشش فرمائے اور مرہوم دے درجاتنو اللہ تعالی بلندیتا فرمائے اُنہ دے اپنی بارگاہ وچھ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور سانوی ساریانو اپنی خبر دی اپنے حشر دی موت دی تیاری دی توفیق نصیف فرمائے اور اصل اکل مند بندہ اُن دے جڑا کسے دی موت بے کے تے اپنی موت نو یاد کرے کہ جس طرح آج ساڑھا کوئی بزرگ ساڑھا بھائی ساڑھا دوست والد والدہ جو دنیا تو چلے گئے ہیں آج اے جارے نے تے کل اسی بھی اس سے سفر تے جانا ہے کوئی انسان اس دنیا تے ہمیشہ رین واسطے نہیں آیا تے جڑا بندہ موت نو یاد کر لین دے نا اوہ کئی گناہ ماں تو اللہ انو بچا لین دا ہے پھر اوہ کسے نر ظلم زیادتی بھی نہیں کردہ کسے دا حق بھی نہیں کھاندہ انو پتا ہے کہ آج میں کسے نر ظلم کرنا ہے تے کل میں اللہ دی عدالت جو پیش ہونا ہے میں اے تھے ہمیشہ واسطے نہیں رہنا موت نو یاد ہمیشہ رکھنا چاہید ہے اور میں انشاءاللہ جیڑی آیت کو اٹھے سامنے پڑی ہے سورہ بقرہ دی ان دی تھوڑی جی تفسیر بیان کرنی ہے اس تو بعد انشاءاللہ ختم دعا ہوئے گا فرمایا یا ایوہ الذین آما نستعینوا بِسَبْرِ وَسْسَلَا کہ اے ایمان والے ہو دو شیمہ جڑیانینا اینا دے ذریعے اللہ کو مدد منگیا کرو گا جدہوں پریشہ نہیں آئے مشکل آئے تو دو کام کرو گے نہ تے رابطی مدد نازل ہو جائے گا دو کام کرو گے تو اللہ دیا میر بانیاں ٹھوڑے تے ہو جانگی ہیں او دو کام کرو گے نے فرمایا بِسَبْرِ وَسْسَلَا اکتے مشکل ویڑے صبر کریا کرو گا اللہ اکبر کنی اچھی اے اللہ پاک دی طرفوں سانوں نصیت ہے کہ مشکل وقتے چا ایک کام کی کرنا ہے صبر کی تا کرو اللہ دی بارگاچ شکوے تے شکایتاں نہ کریا کرو اسی چھوٹی جی پریشانی آوے نا تے شکوے اللہ دی بارگاچ کرنے آبی ساٹھے ہی اللہ نو اسی لبے ہویاں مصیبتاں واسطے پریشانیاں لے فلانے کوڑے ہی نہیں ہیں زمیننا نے فلانے کوڑے نہیں ہیں کوٹھیانے میرے کوڑے ہی نہیں ایک اللہ جو اسی سوچنے یا نا تے پھر اسی اللہ دے نہ شکر لوکاں ویچ ساٹھا شمار ہو جانتا ہے کہ اسی شکر کرنے والے لوگ نہیں فرمایا صبر جی دے نا ان دن آل میرے کوڑوں مدد منگو صبر والے بنو صبر والے بنو صبر والے بنو صبر کرنوالا جیڑا اللہ دی قضا تے اللہ دے فیصلے تے سر جھکا دے وے انہوں کے اندنے صبر والا کہ جو اللہ دی طرفوں میرے تے مشکل آئیے پریشانی آئیے رب نے تھوڑا بھی رزق دیتا ہے تے میں نہ شکری نہ کرام بلکہ مالک جے تُو راضی ہیں تے میں بھی راضی ہوں میرے مولا جو تُو دتا ہے میں تے انہی اوقات بھی نہیں سی تُو ان دن انہوں وعدی عطا فرمایا ہے حضرت شیخ صادی بہت بڑے بزرگ گزرے نے اوہ ایک دن کہیں دن جتی میرے پیری کوئی نہیں سی تے میں بڑا اللہ کے شکوا کہ یا اللہ وکھو میرے کو جتی بھی کوئی نہیں تے کین دن میں دمشق دی مسجد دے وی جدوں داخل ہویا نا تے اگے ایک بندہ بیٹھا ہے اندے پیری کوئی نہیں سی وہ بھی ایک مانگ رہا سی اندے پیر دوں ہی کوئی نہیں سی اندے بیٹھا ہویا تے کین دے اللہ دی رات دے 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 ہو کین دن جدوں میری نظر اندے پیر آتے پہی نا میں شکر کی تا سونے آت تیرا شکر ہے میرے کو چپل نہیں جتی نہیں اندے پیر ہی کوئی نہیں کام از کام انہی تیری میر بنی ہے کہ تُو میں نو جتی نہیں دیتی پیر تے میرے شلامت نے نا اے چیزاں ویکھڑیاں چاہی دیاں کہ رابن سانو کی دیتا ہے اسی اوہ وے نیا جڑیاں شیوہ نہیں ساڑے کوڑ جے بندے نو اللہ نے جان بھی دیتی ہے سیت بھی دیتی ہے تا پھر سب تو وڈی گال اللہ نے سانو تے سونے محمد دا کلمہ عطا فرمایا اسی کڈے نصیب آڑیاں پاہ میں اسی کلیچ بھی رہندے ہوئیے لیکن ایک دولت ہے جڑی ساڑے کوڑے کسی اور کوڑ کوئی دی کافران کوڑ کوٹھیاں ہونا کونہ کوڑ جناب جہاز بھی ہونا لیکن مومن جان پڑیچ بھی رہی دیتے خوش نصیب ہے کہ انہوں کم از کم سونے مستفادہ کلمہ اللہ نے عطا فرمایا ایمان تے اللہ نے دیتا ہے نا ایمان تو وڈی دولت کائنات دے وچھ اور کوئی بھی نہیں سب تو وڈی دولت دنیا دی ایمان ہے سب تو وڈی دا خزانہ کائنات دے اندر او کی ایمان ہے تے ان دا اظہار کیوئے ان دا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ساڑے ایمان دا اظہار ہے کسی مومن آسی جمدہ ہے بچہ تے کاننچ ازان پڑ کے انہوں دسنیا پتر تو مسلمان ہے کاننچ تکبیر پڑ کے اسی دسنیا بھی پتر تو جڑے کارج جمعہ ہے نا کافران دا سکھان دا نہیں تے نسون محمد دے علامہ دے کار اللہ نے پیدا فرمائی تو اللہ دا کنہ شکر ہے کہ انہیں سانو کلمیں دی دولت اطاف فرمائی جنہیں کلمیں دی دولت نصیب فرمائی یہ سب تو وڈی دولت ہے اور حضور نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جنہیں مرن تو پیلوں آخری جنہیں کلام کی تا تے کلمہ پڑیا ادروں مرسیوں تو سدہ جنت چلا جائے سدہ جنت چلا جائے گا تے ایک کلمہ سانو پڑھایا کنے اللہ دے سونے محبوب نے ریکھو کلمہ پڑھاؤں ناڑا سونہ محبوب اللہ دا نبی جنہیں سانو کلمیں دی دولت اطاف فرمائی حضرت سلطان باہو نیندی نہ طریف کی تیئے ایمان دی کہ علی فی اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی نفیس بات دا پانی ملے آگ تے ہار رگے ہار جائی تے اندر بوٹی موشک مچایا تے جان پلند تے آئی تے جیوے مرشد او کامل باہو تے جیوے مرشد او میرا کامل باہو تے جیوے مرشد تے جین بوٹی لائی ہو اوہ 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 ایمان دی قدر سانو ہو جائے نا تے بڑی گال ہے کہ اللہ نے سانو مومن بنا دیتا تے سونے محبوب دا کلمہ نصیب کر دیتا کہ چلو اسی جیوے دے بھی یہاں مارے چنگے اے تے صویرے پڑھ لینے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ سونے یہاں مارے چنگے یہاں پر کلمہ تیرہ ہی پڑھ دے پہن تے تیرے سونے محمد کریم انہوں اسی تیرہ آخری نبی بھی مننے ہیں رسول بھی مننے ہیں یہ سب تو بڑی دولت ہے فاللہ نے فرمایا سبر کوڑو مدد منگو جے میری راہ دے اندر کوئی تکلیف بھی آجائے پریشانی بھی آجائے تے شکوا شکایت ہے نہیں کرنا بلکہ اللہ دے رضا تے راضی ہو جانا ہے تے جے سمجھ نہ ہوئے تے اپنے سونے نبی نو بیک لیا جے دنیا جے سب تو جڑا اللہ دے نیڑے ہستی ہے نا وہ ساڑے پیارے نبی دی ہستی ہے اللہ نو مخلوق دے ویجھ سب تو زیادہ محبت اپنے نبی ناڑے اپنے محبوب ناڑے جندے یہاں او قدمہ دی مٹی دی بھی قسم قرآن اچھ بیان فرماندہ ہے تے جندے یہاں زلفان دی بھی قسم اللہ قرآن اچھ اٹھاندہ ہے جندے چہرے دی قسم میں اللہ قرآن اچھ اٹھاندہ ہے جس محبوب علیہ السلام دے سینے دا ذکر اللہ قرآن اچھ کردہ ہے جس محبوب دے کندے تے آنڑاڑی چادر دا ذکر اللہ قرآن اچھ کردہ ہے اس نبی نو میں کنے دکھ پہنچے کنیاں تکلیفہ پہنچیاں کنیاں مصیبتہیاں مکہ ویچنے تے مشکلات نہیں پریشانیاں نے کافر پتھر مار دے نے حضور اکیہ کے کندے نے کلمہ پڑھ لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے تے پچھے پچھے ابو جہل ابو لہب کتبہ شہبہ کو روڑے مار دے نے تے ناڑ کندے نے اندھی گال نام نہیں آجے تے پتھر کھا کے بھی سونا نبی پچھے نہیں اٹھے آ انہیں کہا مولا میں تیرا پیغام پہنچا ہوں گا پامے میری جان بھی چلی جائے میری جان جان دی یہ تے چلی جائے لیکن میں تیرا پیغام حق دنیا تاکہ پہنچا ہوں گا سرکار علیہ السلام نبڑیاں تکلیف آئیاں دکھائے پریشانیاں آئیاں انہا لوکہ نے تنگ کی تا حضور مکہ چھڑ کے مدینہ دی طرف ہجرت کرنی پہ گئی مکہ والیاں نے منیا نہیں چاند لوگ نے جنا کلمہ پڑھیا چاند لوگہ نے میرے نبی دیکھ ذات ایمان لے آندہ جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو پہلے آن پہلے آن مسلمانہ دے وچھنے جنابِ سیدہ خدیجہ تلقبرا پہلے آن پہلے آن مسلمانہ دے وچھے جنابِ جنابِ مولا علی پہلے پہلے بچیاں چو جنا کلمہ پڑھیا شامل نے جنابِ سیدونا بلالِ حبشی انہا لوکہ وچھے شامل نے جنا ابتداء وچھ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے کلمہ پڑھ کے پھر کافرانے نہ ماریا چونکہ بلالِ حبشی غلام نے ازاد نہیں غلامی دی زندگی بسر کر رہے سن امیہ بن خلف نے ریتے لٹایا سینے تے پتھر رکھیا کہن لگا بلال کلمہ چھڑ دے نہیں تے تنوں مارانگے تیرے جسم نو تکلیفہ پہنچا مانگے تنوں گردن تیری اڑا دیانگے لیکن بلالِ حبشی نے فرمایا اسا کوئی کچھے سودے نہیں کی تے اسی سودہ مصطفیٰ دی ذات نڑ کیتا ہویا ہے ہونا فرمایا جان جان دیئے تے چلی جائے میرے جسم دے ٹکڑے اندینے تے ہو جان میری لاش بھی گسیٹ دے ہو گسیٹ لاؤ میں اپنے نبیدہ کلمہ پڑھے آئے میری جان جا سکتیے پر میرا ایمان نہیں جا سکتا در اتھ کبیر در رسالت در تحقیق در حیدری آپ پانو تے مڑیا سوکھا جا دی کیوں جی مسلمانہ دے کار جمعہ تے کلمہ کانچ سنے آئے لیکن پوچ کلمہ دی قدر جناب بلال افسی نو پوچ اس اسلام دی قدر جناب حضرت امار بن یاسر نو پوچ جناب سمیہ نو پوچ جناب صدیق اکبر نو پوچ جنا نے جان نہ دے کے اس دین دے اتے پیرا دکتا ہے حضرت بلال نے آکیا جان جان دیئے تے چلی جائے اسی سونے محمدہ دروازہ ہون نہیں چھڑ سکتے ہسی کچھے سودے نہیں کیتے ہسی حضور نڑ پکا سودہ کر لیا بڑا ہمارے ریت مکے وچ گرمی میں انہی اندیئے کہ اخیر بندہ برداشت نہیں کر سکتا گرم ریتے سوٹ کے اتے پتھر رکھ کیا کیا بلال ہونگال کر لیکن بلال ابسی نے کیا کیا کہ ایتن میرا جے کنگی گویں ایتن میرا جے کنگی گویں تے میں زلف محبوب دیوانا اوہ پوش میرے دی جے بڑ جائے جوتی تے محبوب دے پیری آوا تے جے سونا میرے دکھ وچ رازی اوہ جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھ نو چلے جاوا غلام فریدہ جے کی تے مل جائے سونا جناب بلال ابسی نے تکلیفاں برداشت کی تیا دکھ برداشت کی تے ایک دن مقدر جاگ بے بلال دے جناب ابو بکر صدی گزر رہنے حضرت بلال جدوں سینے تے پتھریں تھلے گرم رہتے تے زبان تے اللہ اللہ دیاں صداوہ جاری نے زبان تے اللہ اللہ دا ذکر جاری ہے جناب ابو بکر صدی کہن لگے بلال تو دل وچ ذکر کر لے زبان نہ نہ کر کیونکہ جدوں تو اچھی ذکر کرنا ہے کافر تے نمار دے نے بلال ابسی کہن لگے میں مجبوراں جدوں میرے دل وچ عشق دا جذبہ ہوندہ ہے میری زبان تے آپ پہی اللہ دا ذکر جاری ہو جاندہ ہے بلال ابسی نے کہا میں مجبوراں میرے کنوں سبر نہیں ہوندہ میں اللہ دا ذکر میری زبان تے آ جاندہ ہے جناب صدیق جا کے کہن دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا ایک غلام بکھی آئے حضور سینے تے پتھریں گرم رہتے لیٹ کے اللہ اللہ دا ذکر کردہ پہ آئے اللہ دیاں تسبیعاں بیان کر رہے اللہ دی تسب تحمید بیان کر رہے حضور اجازت دے وہ تے میں بلال نو خرید کے ازاد کر دے وہاں حضور نے فرمایا ابو بکر جے خریدے ہیں تے نیکی بڑی وڈی ہے تے میں نو ہی اس نیکی دے ویچ شامل کر لوں بلال نو جتوں خریدن جاویں نا تے میرے بھی ویچ پیسے مڑا لوں کہ نیکی دے کام ویچ مال میرا بھی خرچ ہو جائے تے ابو بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا نا بڑا سونا جواب دیتا اونا کیا حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ حضور تیرے تے میرے اڑا روڑا ہی موقع ہے ابو بکر بھی تیرہ ہے ابو بکر دا سارا مال بھی تیرہ ہی ہے حضور میری کوئی شاہ ہے ہی کوئی نہ میں بھی ٹھوڑا غلامہ تے میرا سارا مال بھی ٹھوڑا ہے حضور اے جڑے میں پیسے خرچنے نے اے میرے ہین ہی نہیں اے بھی ٹھوڑا ہی نہیں حضور میرا کوچھ نہیں ہسا تے سب کچھ ٹھوڑا دے چھڑے آئے حسی تے ٹھوڑی بیعت کر لیے حسی تے ٹھوڑا کلمہ پڑھ لیے حسی تے ٹھوڑا جان مال سب کچھ ٹھوڑے سپرد کر دیتا ہے آقا اے میرا مال نہیں ٹھوڑا ہیے جدھوں خریدن گئے تے امیہ نے آکیا ریٹ بڑا اچھا منگیا انہیں کیا یہ مجبور نے نہ لینے ہی لینے تے ریٹ جناوی منگیا صدیق اکبر نے بیعث کی تی نہیں انہا دے کے تے بلال نو لے لیا تے امیہ آکیا ابو بکر آج بڑا توکھا کھا گئے ہیں کارے رنگ دا غلام اڈا منگا خرید لے آئی کارے رنگ دے غلام نو انہیں پیسے دے کے خرید لے آئے جناب صدیق اکبر نے فرمایا توکھا میں نہیں کھا دا توکھا توں کھا دا ہے انہیں کیا کینے فرمایا تو بلال دا رنگ بیکھے ایسی بلال دے سینے وچ محمد دے پیار دی چنگاری بیکھی ہوئی ہے ایسی بلال دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت بیکھیے مصطفیٰ دا پیار بیکھی آئے کہ بلال دے ابشی محبت کڑے سونے نڑ کر دائے تینوں نہیں پتا میرا بلال نہ رشتہ کیے بلال میرا پیر بھائی ہے ابو بکر آکیا بلال میرا پیر بھائی ہے جس سونے مصطفیٰ دا میں نوکر آن دا ہی بلال بھی نوکرے تے خرید کے لیندہ تے ساریاں تکلیفان تے دکھ او دو ہی موقع گئے جدو سونے دا چیرہ سامنے آیا جدو حضور سامنے آئے نا تے بلال دے سارے دکھ ہی میٹ گئے تے پھر او دوں اور کمال ہو گئی جدو حضور نے بلال دا سین اپنی چولی جرکھ لیا بلال بڑیاں مارا کھا دیاں نے میرے واسطے گرام ریتے لیٹ دا رہائیں پتھر دے اتھلے لیٹ دا رہائیں بلال تو میرے واسطے نہیں یا تکلیفان برداشت کی تیاں میں اپنی جوڑی ج تیرا سر رکھ لے ناوہ بلال دی محبت بے کو تکلیفان کھا کھا کے اج سونے نبی دی گودچ بلال دا سیرے اینا نے سبر کیتا اللہ دے رضا واسطے اللہ دے دین واسطے سبر کیتا فرمایا لوکو سبر کنو مدد منگو تے دوسرا کام کی کرو واسلا فرمایا سبر بھی کرو تے نماز بھی پڑیا کرو سبر بھی کریا کرو تے نماز بھی پڑیا کرو کہوں جی نماز دے نا تے بھی تھوڑا جا گول فا یہ نماز بھی رابط دے مدد حاصل کرن دا بڑا بڑا طریقہ ہے تے سونے رسے ہوئے یار نو منان دا نماز طریقہ ہے کیڑے یار نو جن نے سارا کچھ پیدا کیتا ہے ساڑے مالک نو منان دا سب تو سونا طریقہ ہے سیر سجدے چھ رکھ کے کہے سونے یار جیویں دا بھی یہاں ہے تیرہ یہاں بندہ تیرہ یہاں پیدا توں کی کہے تے یاللہ تیرے بھوئے تے آگیاں تے جے تیرے بھوئے تے آگیاں تے خالی مور جاماں تے گال بندی نہیں نماز رب دے نیڑے کرن دا ذریعہ ہے رب بندے تے خالق دے درمیان اے فاصلے میں ٹاؤن دا ذریعہ ہے رب دے نیڑے بندہ سب تو زیادہ او دوں دے جنہوں سیر سجدے بھی چھ رکھ دیتا ہے تے جنہوں سیر سجدے چاپا رکھنے آتا کی کہ نیا سبحان رب یالعالی وکھو تے خالق دے دے جنہوں رکو چھنے آتا ہے کہ نیا سبحان رب یالعظیم پا کے میرا رب جڑا بڑی آزمتہ بڑا ہے تے جنہوں سجدے جانے ہیں گال ہور اگان دی کرنے ہیں سبحان رب یالعالی پا کے میرا رب جڑا ساریاں نڑو اچھائے آلا دا منہ ہوندہ ہے ساریاں نڑو بلان دے پا کے میرا رب جڑا ساریاں نڑو اچھائے بلان دے سیر سجدے چاپ کے بندہ کہن دے سونے آن ویکھ لے میں آن ناکدہ گڑدہ پہ آن تے ناکدیاں لکیران کڑدہ پہ آن تے جنکیران لکدیاں ناکدیاں جی کسے دا بندہ بھی مارے آوے نا بندہ ہوندے کار جا کے ناکدیاں لکیران کڑدہ دے وے تے وہ بھی معاف کر چھڑ دا ہے بھی یار ناکدیاں لکیران کڑی کھلوتا ہے تے ہونویں نا میں معاف کرنا تے زیادتی ہے کسے بندے دا بھی نقصان کر لو تے ناکدیاں لکیران کڑدہو تے وہ معاف کر دن دا ہے تے جدو بندہ رابدی بار کا جا کے ناک رگڑ کے کہن دے سونے آن میں تیرے بھوئے تے آکے ناکدیاں لکیران کڑدہ پیان سونے آن معاف کر دے تے عرش والا رب بھی معاف فرما چھڑ دا لیکن جائیے تے موڑل جا کے سیر چکائیے تے پھرے جا ٹیم ساڑھے کڑ ہووے نماز دا تے پھر یہ نا جا ٹیم ہی نہیں ساڑھے کڑھ اللہ دی بار کا چکن دا جا ساڑھے کڑھ وقت ہی نہیں اللہ دی بار کا وچ حاضر ہون دا تے پھر اکیمیں ماف کرے گا مافی تاں ملے گی جیسی ہن دی بارگاہ دے اندر جھوک جاوانگے تے اس لئے اللہ فرموندہ ہے نماز کڑھوں ہی مدد منگو سبر کڑھوں ہی مدد منگو تے نماز کڑھوں ہی مدد منگو استعینو بی سبری و سلا سبر بھی کریا کرو تے سونے رابدی بارگاہ دے ویچ نماز بھی ادا کریا کرو نماز بھی ادا کریا کرو تے پھر نماز ہے کی حضور نے فرمایا جوئلت قررت عینی فی السلا نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک نماز حضور دیاں اکھاں دی کیے ٹھنڈک تے اندہ مطلب امتی نماز پڑے تے حضور دیاں کھاں ٹھنڈیاں ہو جا دیا امتی سجدہ کرے عبادت کرے رابدی تے سرکار سونے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں نو ٹھنڈک مل دیے تے نماز جڑیئے اندے ویچ چسی قرآن دی تلاوت بھی کرنے نماز ویچ سارے ذکر اکٹھے ہو جنڈے ویچ تلاوت بھی ہو جنڈیئے ویچ تسبیح بھی پڑی جنڈیئے ویچ اللہ اکبر بھی آ جنڈا ویچ اتحیات بھی آ جنڈیئے ویچ دعا بھی ہنڈیئے ساریاں عبادتاں اکٹھیاں جدہ حضور میں راج دی رات گئے نا تے پہلے آسمان دے فرشتے انج کھڑے سرکار علیہ السلام نو کیام بڑا پسند آیا دوسرے آسمان تے گئے فرشتے رکو دے اندر نے تیسرے آسمان تے گئے فرشتے سجدے دے اندر نے چوکتے آسمان تے گئے تے فرشتے اتحیات دی صورت اچھ بیٹھے ہوئے نے سارے فرشتے ہارا سمانتے عبادت کر رہے نے اللہ نے فرمایا مابوب تینوں میرے آسمان دیاں عبادتاں بڑیاں پسند آیاں نے کوئی فرشتے قیام کر رہے نے کوئی رکو کر رہے نے کوئی سجدہ کر رہے نے کوئی اتحیات پڑ رہے نے جا تیری امتنوں میں ایسی عبادت دننا جندے وچہ ساریاں چیز آئیں کٹھیاں ہو جانگی قیام بھی ہو جائے گا رکو بھی آ جائے گا سجدہ بھی آ جائے گا اتحیات بھی آ جائے گی ساریاں عبادتاں اکٹھیاں نماز اچھ کر دیاں گا تیری جیڑا نماز پڑے گا میں اونو مومن دی میراج بنا دیاں گا نماز نو مومن دی میراج بنا دیاں گا تیری نماز بھی پڑو پڑیا کرو تیری کاروچ اور تانجڑیاں نے اونانو اچھاید ہے کہ او اپنیا کرانو بے آباد نہ کرو بلکہ رابد ذکر نہ لاباد کرو جی اسی پڑاں گے تیری ساڑھے اگاں بچے بھی اس پاسے ہونگا ساڑھی اولاد بھی نیکی آڑے پاسے تُرے گی یہ سی ناکہ دی پڑی تیری رابعا اولاد جیڑی اس بھی اوندی پڑ دی آؤ اپنے اب بچے آنو نماز دی تلقین بھی کرو تیری قرآن پڑھا ناڑے پاسے بھی لیاو تو آڑے کول ادارہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چکو موڑ جتھے دو ساو بچی تیری دائی ساو بچہ دین دی تعلیم حاصل کر رہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں سونے نبی دیاں حدیثہ پڑھ رہے ہیں کہ ساڑے بھی اگر بچے بچیاں اس راتے ٹورنگے کہ ساڑی دنیا دی بھی سب تو بڑی دولتے ساڑی آخر دی بھی سب تو بڑی ہے دولتے اللہ کریم سانو پنچ وقتہ نماز دی تفیق عطا فرمائے اللہ کریم سانو قرآن پڑن والا بنائے ساڑیاں اولاد دانوں میں اللہ نیکی اڑھرا نصیب فرمائے اور مرہوم دی اللہ کامل بخشش فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينَ عَلَا 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 heter عَلَا عَلَا خَمْدَ kasih چلاب سرا پانی میں انتا سنن دے جاو کوئی نہیں چلاو چلاب سرا پانی میں انتا